بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 علی جہاں مقزم کے لائے گئے سبز اور نرنجی لہنگے میں پھولوں کے زیبرات پہنے ربٹہ سر پر سیٹ کے لائٹ میک اپ کے گزب دار رہی تھی مقزم بینا پلکوں کے حرکت دیئے صرف اسے ہی دیکھنے میں مصرور تھا جبکہ دوسری جہاں زیب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا جو افرا کو دیکھ کر بلکہ ساکت ہو چکا تھا افرا نے بھی اسی کی پسند کا لہنگا پینا ہوا تھا جس کا رنگ گلابی اور پیلا تھا پھولوں کے زیبرات پہنے ربٹہ سیٹ کے لائے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی جہاں زیب نے آج پہلی باری سے کسی اور نظر سے دیکھا تھا شاید یہ نکاح کی طاقت تھی کہ اس کے دل میں افرا کی پہلے ہی جگہ بن چکی تھی علی جہاں نے نظریں اٹھا کر مقزم کی جانب دیکھا جس فیر جانب کا سوٹ پہنے اوپر محرون واز کی پہنے اپنے مکمل وجاہیت لیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا جبکہ جہاں زیب کی بھی ڈریسنگ مقزم جیسے ہی تھی وہ دونوں میفیل میں سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے علی جہاں کو مقزم کے ساتھ اور افرا کو جہاں زیب کے ساتھ بٹھایا گیا تھا سنو جہاں زیب افرا کی جانب تھوڑا سا جھکتے ہوئے بولا جی افرا نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا آج عید کا دوسرا دن ہے آج کے دن تو مبارک تھی ہی نہیں تم نے جہاں زیب اس کی طرف جھکتا ہوا بولا جبکہ اس کی بات پر افرا نے حیرت سے اسے دکھا حد ہے اب دوسرے تیسر دن بھی آپ کو عید مبارک بولوں افرا سامنے دیکھتے ہوئے بولی ہاں بالکل میں جب تک چاہوں تب تک تمہیں بولنا ہی پڑے گا جہاں زیب جیسے اسے حکم سناتے ہوئے بولا اور وہ کیوں افرا اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی یہ جانا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے تمہارے لئے صرف یہ ضروری ہے کہ تم میری ہر حکم کی تابدار بنو اور میری ہر بات مانو جہاں زیب سامنے دیکھتے ہوئے بولا افرا نے کوئی جواب نہیں دیا سنو میسید جہاں زیب اس سے دوبارہ مخاطب ہوا جی افرا نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا بہت پیاری لگ رہی ہو جہاں زیب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جبکہ اس کا ہاتھ پکڑنا اسے افرا کا دل دوستوں کی سپیڈ سے درکا تھا پلیٹ چھوڑیں سب یہی پر دیکھ رہے ہیں افرا جہاں زیب کے ہاتھ اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی جبکہ اس کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہو چکی تھی جہاں زیب نے بغیر جواب دیا اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی جبکہ افرا کھموش ہو گئی تھی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ بحث کرنا بالکل فضول ہے اس لئے چپ چاپ وہ بھی سامنے دیکھنے لگی جہاں بھی جان انہیں مہندی لگانے آ رہی تھی علیزہ مسکر آرتی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی کمر پر مقسم کے ہاتھ کے حق اپنا سوچ ہوئے اس نے جٹکے سے سوئی اٹھا کر مقسم کی طرف دیکھا جو بظاہر تو سامنے ہی دیکھ رہا تھا مگر دھیان سالہ علیزہ کی طرف تھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب یہاں پر موجود ہیں علیزہ اپنی کمر سے مقسم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی بہت خوبچرت لگ رہی ہو بیگم مقسم بولتا دوبارہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کر چکا تھا جبکہ علیزہ نے گبرا کر سب کی جانب دیکھا جو جن کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا آپ کو شرم نہیں آتی کوئی دیکھ لے گا علیزہ دبی آواز میں گورتے ہوئے بولی بیگم ایک تو تم تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے ساتھ بیٹھ ہو اوپر سے اس طرح گور بھی رہی ہو اگر ایسے ہی گورتی رہو گی تو کل تک کا انتظار تو میں بالکل نہیں کروں گا مقسم جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی سانسیں اتھل پھتھل کر چکا تھا کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ جھک کر کے کیوں نہیں بیٹھ رہے اس کی باتوں سے علیزہ بخلائی ہوئی تھی بولی مجھے عشق ہو گیا تو مقسم جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا آپ پریچھ چھوڑے مجھے بیجان ادھر ہی آ رہی ہے علیزہ سامنے سے آتی بیجان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو مقسم نے ایک ساتھ آپ بھرتے اس کی کمر سے ہاتھ اٹھا لیا جبکہ اس کے ہاتھ اٹھا لینے سے علیزہ نے سکھ کا سانس لیا ماشاءاللہ اللہ پاک بری نظر سے بچائے میرے بچوں کو بیجان علیزہ اور مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور مہندی کی رسم ادا کی سنا بے گا مقسم علیزہ سے مخاطب ہوا جی علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا مہندی میں میرا نام لکھوایا ہے مقسم اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو مہندی سے سجے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے ہم یہ تو آپ ڈونڈیں گے نا میں کیوں بتاؤں علیزہ کندے اچھکاتے ہوئے بولی میں تو ڈونڈ ہی لوں گا بیگم یہ کام میرے لئے مشکل نہیں ہے مقسم اسکراتا وہ بولا اور اگر نہ ڈونڈ سکے آپ تو علیزہ مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں ڈونڈ لوں گا مشکل نہیں ہے میرے لئے مقسم بھی ایزیلی انداز میں کہتا سامنے دیکھنے لگا اور اگر آپ کو نہ ملا تو علیزہ نے پھر سے وہی سوال کیا ایسا ممکن نہیں ہے بیگم مقسم دلکشی سے مسکراتا وہ بولا بتائیں نہ اگر آپ نہ ڈونڈ سکے تو علیزہ کی سوئی ابھی بھی وہی پرٹ کی ہوئی تھی تو پھر تم جو بولو گی وہی ہوگا مقسم ہار ماتے ہوئے بولا کیونکہ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ موترمہ زید کرنے پر آئے تو پھر بات کو چھوڑتی ہی نہیں لہٰذا اس نے ہی ہار ماننے میں بہتری سمجھے سوچ لیں علیزہ مسکر آ کر بولی چیلنج کر رہی ہو مجھے مقسم اپنے دائیں آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا نہیں توبہ کریں میں تو آپ کو کبھی بھی چیلنج نہ کروں علیزہ اس انداز سے بولی کہ مقسم نے پہت مشکل سے اپنا کہکہ کنٹرول کیا تھا سب کی باری باری رسم کرنے کے بعد مہندی کا فنشنر اختتام پر پہنچا تھا آدھے میں مان تو جا چکے تھے جبکہ کچھ رشتے دار وہی پر مجود تھے جب ایک دم سے حال کی لائٹس بند ہو گئے اور سامنے بنا ہوا سٹیج پر کچھ لائٹس روشن ہو گئے جہاں پر امیوزک پلے ہوا تھا ڈولک میں تال ہے پائل میں چھنچن گنگٹ میں گوری ہے سہرے میں ساجن جہاں بھی یہ جائیں یہ خوشیاں ہی پائیں جہاں بھی ہیں جائیں یہ خوشیاں ہی پائیں اس دل نے دعا دی ہے میرے یار کی شادی ہے میرے یار کی شادی ہے چلتے گانے کے ساتھ ساتھ علی اور احمد ڈانس کر رہے تھے جبکہ علیزہ بہت خوش ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی علی اور احمد علیزہ اور افرا کی طرف بڑھے اور دونوں کو لیتے سٹیج تک آئے جبکہ وہاں پہلے سے آئیشہ اور مریہ موجود تھی اور ان سب میں آسم بھی موجود تھا اب ان سب کے ہاتھوں میں ڈنڈیاں تھی جس سے یہ لوگ ڈانس کر رہے تھے اب سائی لائٹس دوبارہ سے بند ہو چکی تھی جبکہ سٹیج پر چند ہلکی لائٹس جل رہی تھی جو گانے کے ساتھ ساتھی چلنی تھی جس سے ان کے چیرے صاف واضح نہیں ہوکا رہے تھے اب گانا چلتا رہا تھا اور وہ سب آپس میں سٹیپ لے رہے تھے آسم کی پارٹنرز علیزہ تھی احمد کی پارٹنرز افرا تھی اور علی کی پارٹنرز آئیشہ تھی جبکہ مریم کا پارٹنر زیاد تھا مل جائے مجھ کو اگر ساتھ تیرا تو بھولوں میں سارا جہاں جو گارہ تارا جو بلا تارا رنگیلا تارا رنگ دے بجوئی تاری وار دے جو گارہ تارا جو بلا تارا رنگیلا تارا رنگ دے بجوئی تاری وار رے وہ سب بہت پر فیکٹری کے سڈانس کر رہے تھے چپ 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 کے تجھے دیکھا میں کروں ساری ساری رات ساری ساری رات چپ چپ کے مجھے دیکھا تو کرے ساری ساری رات ساری ساری رات مل جائے مجھ کو اگر ساتھ تیرا تو بھولوں میں سارا جہاں جو گارہ تارا جو بلا تارا گرنگیلا تارا رنگ دے بجوئی تاری وار رے ان سب نے کمال کی مہارت سے سٹپ لیتے ہوئے ڈانس مکمل کیا اور ایک دم سے پورے حال میں لائٹ سلوشن ہو گئے جبکہ جہاں زیبن مقسم مکھولے ان سب کو دیکھ رہے تھے مطلب انہیں یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ ڈانس انہوں نے پلاننگ سے کیا ہے اصل بات تو یہ تھی کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے شادی کے ڈانس کے لیے پہلے سے پریکٹس کر رکھیا حال میں موجود تمام لوگوں نے تعلیم بجا کر انہیں ان کے ڈانس کے دعا دی تھی جبکہ سب مسکراتے ہوئے سٹیپ سے اکترے تھے اور ایک بار پھر حال کی لائٹس بند ہو گئی تھی حال میں میوزک پلے ہوا اور ایک لائٹ روشن ہوئی جو سانے سٹیٹ پر جاتی تھی جہاں پر علی زہور اپرا چلتی ہوئی آ رہی تھی دل کھو گیا ہو گیا کسی کا برستہ مل گیا خوشی کا آنکھوں میں ہے خواب شاہ کسی کا رشتہ مل گیا خوشی کا رشتہ نیا ربا دل چھو رہا ہے کھینچے مجھے کوئی دور تیری ہو تیری ہو تیری ہو ہائے ربا تیری ہو تیری ہو تیری ہو مہندی کا فنشن ختم ہو چکا تھا اور سب واپس اپنے اپنے گھروں کو آ چکے تھے علیزہ بیتہائی تک چکی تھی اس میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کپڑے ہی چینج کر لیں ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ اسے کمرے میں کسی کی موجود کی کا احساس ہوا ایک دم سے علیزہ کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوا علیزہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی چیک نکلتی نکلتی رہ گی کیونکہ اس کے بالکل پیچھے مقسم بیٹھا ہوا تھا اور کب سے اس کی ایک ایک خرکت نوٹ کر رہا تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں علیزہ اپنا ڈر پا کابو پاتے مقسم کو گھورتے ہوئے بولی میں نے سوچا کہ میری بیوی کافی تھک گئی ہوگی اس کی کچھ ہیلپ بھی کروا دو مقسم بے نیازی سے کہتا اس اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لیٹ گئے چھوڑے مجھے چینج کرنا ہے علیزہ اس کے حسار سے نکلتے ہوئے بولی کر لینا بعد میں چینج ابھی تک تو تمہارے مجازی خدا نے تمہیں اچھے طریقے سے دیکھا تک نہیں پہلے جی بر کر دیکھ تو لینے دو پھر چینج بھی کر لینا مقسم اپنا حسار مزید تنگ کرتے ہوئے بولا مجھے نید آ رہی ہے علیزہ مقسم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی سو جانا بعد میں مقسم کے دونوں دونوں کا اپنے ہاتھ میں پکڑتے سامنے کرتے ہوئے بولی جبکہ علیزہ خموش ہو گئی تھی وہ آگئی تو بہت تھک چکی تھی مزید بحث نہیں کر سکتی تھی بولا تھا نا دونوں گا میرے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے مقسم علیزہ کے تھیلی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا جہاں پر مقسم کا نام لکھا تھا جبکہ علیزہ ایک دم سے چونکتے ہوئے مقسم کی طرف دیکھتے لگی کیا مطلب آپ نے دون پلی آئی تھی جلدی وہ احران ہوتے ہوئے بولی تو مقسم کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے علیزہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ایسے مقسم بولتا اس کے لبوں پر جھوک گیا جبکہ علیزہ کی ساری نید ایک چیکن میں اڑی تھی مقسم اس کے لبوں پر اپنا نرم چھوڑ کر پیچھے ہٹا تمام تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے بیگم اس کے نم ہوتوں کو گھٹے سے رب کرتے ہوئے بولا میر بہت محبت سے پکارا گیا جی جانے میر مقسم محبت سے چھوٹ لہجے میں بولتا اس کے ہر ایک نقش کو لبوں سے چھونے لگا میں بہت تھک گئی ہوں مجھے چینج کرنا ہے علیزہ نید سے ڈوبی ہوئی آواز میں بولی کیونکہ اب تو پکی بات تھی کہ اگر وہ اب چینج کرنے کے لئے نہیں اٹھتی تو اس نے ادھر ہی سو جانا تھا اور اس کی نید کیسی تھی مقسم بہت اچھے سے جانتا تھا چلو جاؤ چینج کر کیا مقسم اسے پیار سے بولا بیٹھا علیزہ بھی فورا اٹھتی چینج کرنے چلی گئی علیزہ چینج کر کے باہر نکلی تو مقسم ابھی بھی وہیں پر ہی بیٹھا تھا ادھر آو میرے پاس مقسم نے علیزہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو علیزہ اس کے قریب بیٹھ کے جبکہ مقسم اسے اپنے ساتھ لیتا دوبارہ لیٹ چکا تھا چلو سو جاؤ اب صبح ہماری بارات ہے مجھے میری بیوی بلکل فریش مور میں چاہیے مقسم علیزہ سے بولتا ہے اس کے بالوں میں انگلیوں چلانے لگا جبکہ اس کی بات سنتی علیزہ ہولی سے مسکراتی اور اپنی آنکھیں بند کرتی یہ اس کی انگلیوں کا ہی جادو تھا کہ وہ دو منٹ کے اندر اندر نیت کی وادیوں میں اتر چکی تھی اس کی بھاری سانسوں سے مقسم کو پتہ چلا کہ وہ سو چکی ہے اس کے ماتے پر محبت سے لیب رکھتا اس پر کمفرٹ درست کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور آخری برپور نظر اس کے درستی آیا توس درستی واپی چلا گیا